پی ایم موڈی کا یو این کی جنرل اسیمبلی میں جوردار بھاشن ہوا اور بنا پاکستان کا نام لیے انہوں نے کیسے آتنکوات پر آکروش شبد جو استعمال کیا اس سے انہیں سیدھے میسیج دے دیا اور جس طرح کی باتیں تھیں ایک بلکل ورڈ لیڈر کی طرح بات کی کلائمیٹ چینج کی بات کی سوچالیوں کی بات کی گریبی ان مولن کے لیے جو کام کیا جارہا ہے اس کی بات کی پانی کے لیے جو بھارت کرنے جارہا ہے اس کیلئے بات کی کیسی انفرسٹیکٹر صدار رہا ہے اس کیلئے بات کی لیکن ایک بڑی بات انہوں نے کی شروعات میں انہوں نے بھاشن کی شروعات میں انہوں نے ایک تمیل قوی کا نام لیا تین ہزار سال پہلے کے وہ تمیل کبھی کنین پنگنڈرنار ان کا نام لیا اور ان کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر ایسا کیا تھا جو بھاشن کی شروعات پی اے موڈی نے ان کے نام سے کی ان کی قویتہ سے کی اور وہ کیا تھی قویتہ یو این سے اس کا کیا لینا دینا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ دوہزار ساتھ میں ڈاکٹر کلام بھی ان کا نام یوروپین یونین کی جو ایک پڑی میٹنگ تھی اس میں یہ لے چکے ہیں اور بتا چکے ہیں کہ یونین کا جو آئیڈیا تھا سہی اکتراز سنگ کا جو آئیڈیا تھا تین ہزار سال پہلے ایک بھارتی نے دیا تھا اس بھارتی کا نام تھا یہ ایک کنین جو بتایا گیا اور ایسے میں میں آپ کو بہت دلچسپ بات اور بتا دوں کہ کہیں نہ کہیں اس میں پولٹیکل میسیج بھی تھا دراصل شیو گنگا جو جلا ہے تمیلناڈو وہاں کے رہنے والے ہیں پیچ دمبرم اور پیچ دمبرم کو موڈی سرکار جیل بھیج چکی ہے ایسے میں شیو گنگا کے بہت سارے لوگ موڈی جی سے ناراج ہیں سبحابک بھی ہے ایسے میں آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جو تمیل کا بھی کنین ہے وہ شیو گنگا جلے کے ہی رہنے والے تھے سنگم یک کے قوی تھے تین ہزار سال پہلے میں اس لئے کہا جب یہاں ویدوں کا پیریٹ چل رہا تھا اس سے کچھ بات سنگم پیریٹ شروع ہوتا ہے اتیاس کے لوگ جانتے ہیں اتیاس میں تمام سارے گرنٹ ان میں لکھے گئے بھارتی سنسکرتی کی تمام جھلک اور تمیل سنسکرتی کی تمام جھلک اس میں خاص طور پہ ملتی ہے ان سنگم کے جتنے بھی گرنٹ تھے ان میں تین سنگم ہوئے تھے اور جو راجہ تھے چیر پانڈے چول ان کے راجہوں کے بارے میں تمام وسترت جانکاریاں ان میں ملتی ہے انہی کے ایک قوی تھی اور انہوں نے دو لائنیں ایسی بولی تھی جنہیں سیونکت راہ سنگ ابھی بھی استعمال کرتا ہے ان کی ایک قویتہ میں وہ جو دو لائن تھی وہ دونوں لائنوں کا ارث بتایا تھا اس وقت ڈاکٹر کلام نے دو جار سات میں اور انہی لائنز کو لے کر آج موڈی نے یہ بتایا کیسے ان دو لائنوں میں سیونکت راہ سنگ کی جو وشبندت کی بھاونہ ہے وہ نہیں تھے اور اس سے ہی ایک طرح سے یو این کی نیم پڑی تھی اور وہ لائنیں کیا تھی وہ سنیے وہ لائنیں انہوں نے بولی تھی کہ یادو مورے ایک پہلی لائن تھی یادو مورے اور دوسری لائن تھی یادو مورے کا مطلب ہوتا ہے کہ میں یونیورس کے ہر پلیس پہ ہوں ہر پلیس میرا ہے دنیا میں جہاں بھی ہے جو بھی استان ہے چاہے امریکہ ہو انڈیا ہو چائنا ہو جاپان ہو ہم سب کا ہے اور دوسری لائن جو انہوں نے بولی تھی یادو مورے اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی لوگ رہتے ہیں دنیا میں وہ سم آپس میں کنیکٹڈ ہیں وہ سب آپس میں ریلیٹڈ ہیں ریلیٹیو ہیں آپس میں ایک دوسرے سے ان کا رشتہ ہے تو یہ بڑی بات تھی کہ دنیا کے ہر ویکتی میں بندوت کی بھابنا ہونی چاہیے ایک استان کسی کی ایک طرح سے بپوتی نہیں ہونی چاہیے یہ گلوبل دنیا جو سمٹ کے آئی ہے اس کی تین ہزار سال پہلے انہوں نے کلپنا کر لی تھی آج دنیا بھر میں بھارتی فیلہ ہوا ہے اور دنیا بھر کے لوگ بھارت میں ملتے ہیں یہ بات انہوں نے کہی تھی تو یہ کیسے چدمرم کے جلے کے قوی کا نام لے کر تین ہزار سال پہلے کے اتنے امان قوی کا نام لے کر موڈی نے اتحاس میں نام تو انہوں نے بدھ کا بھی لیا کیسے انہوں نے بدھ کے بارے میں کہا تھا کہ بھارت نے دنیا کو ید نہیں بدھ دیئے ہیں بیویکانند کی بات کی سوامی بیویکانند نے جو بھاشن دیا تھا شکاگو کی کانفرنس میں اس کی بات کی کہ اس بھاشن میں کیسے انہوں نے بھارتی سنسکرتی کہ جو اکچھے پکچھ ہیں جو وش سو کلیان کی بھاونا اس میں نہیں تھا اس کے بارے میں بتایا تو یہ تھی جانکاری جو پی ایم موڈی نے جو بھاشن دیا تھا اس میں جو تمیل قوی کا نام لیا تھا کہ وہ کون تھے اور کیا ان کا یو این سے کیا واسطہ ہے اور کیا انہوں نے ان کا نام اور ان کی قویتہ کو وہاں استعمال کیا باقی بڑی خبروں کے لئے دیکھتے رہیں انڈیا نیوز سبسکرائب کریں انکبر تینکیو نمسکار انکبر چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں